بجو فرمائیے اور غور کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ حسین آیت ہے یہ وہ حسین جملہ ہے کہ ہر کام سے پہلے ہر اچھا کام ہر نیک کام ہر مجد اور شرف والا کام جب مسلمان شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاک جملہ مو پہ آتا ہے بگڑا کام سیدھا ہو جاتا ہے اب اس بسم اللہ کا ترجمہ ظاہر ہے اس کا ترجمہ جب کیا گیا تو ترجمہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے بڑے بڑے علماء تشریف لائے لیکن ترجمہ کا حق ادا نہ ہو سکا بے شک ٹرانسلیشن ہو گئی ترجمہ ہو گیا لیکن جو اس کا حسن تھا جو اس کی روح تھی اس تک نصیبوں والے پہنچے اب بسم اللہ کا ہی ترجمہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کسی نے اس کا ترجمہ کیا میں مثلا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کسی نے کیا شروع کرتا ہوں کسی نے کہا شروع اللہ کے نام سے اب نام لینے کی ضرورت نہیں آپ جتنے تراجم آپ کے گھر میں پڑے ہیں آپ اٹھائیے اپنے گھر میں دیکھئے یہی ترجمہ ہے اب ذرا حدیث پاک بھی پڑھیں نبی پاک فرماتے رسول پاک کا فرمان ہے حضور کے فرمان پہ قربان ہماری جان ہے اور میرا نبی قرآن پاک سے آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہے سرکار فرماتے ہیں ہر عزت والا کام ہر شرف والا کام جب بھی شروع کیا جائے اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے کام بے برکت ہو جاتا ہے اس کی برکت اڑ جاتی ہے اب ذرا توجہ رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو اور میرے پیارے بھائیو میری عظیم بہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ترجمے سے بڑا عزت والا کام کون سے ہو سکتا ہے اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے اب جب ترجمہ کرنے بیٹھے جتنے ترجمہ کرنے والے آئے سب نے یہی کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اب حکم یہ تھا کہ کام شروع کرو اللہ کے نام سے انہوں نے جب ترجمہ شروع کیا تو کہا شروع کرتا ہوں اللہ کا نام کہا گیا آغاز کرنا تھا اللہ کے نام سے لیکن جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو کہا شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے درجنو ترجمہ کرنے والے علماء تشریف لائے مفکر آئے بڑے بڑے علماء زمان آئے لیکن یہ گتھی کوئی سلجا نہ سکا کسی کو سمجھ آ نہ سکا بلکہ کوئی دماغ اس نکتے تک جا نہ سکا محمد عربی کے پیارے کلام کو پا نہ سکا میں اس مرد پہ قربان جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان اس کا نام ہے امام حمد رضا خان واحد ایک بندہ ہے جس نے ترجمہ شروع کیا بسم اللہ کا تو پہلے نہ شروع کا لفظ لگایا نہ شروع کرتا ہوں لگایا آپ نے پہلے لفظ شروع کیا کہا اللہ کے نام سے شروع یہ باریک نکتہ ہے اس باریکی تک وہی جاتا ہے قرآن جس کو اپنا مکڑا آپ دکھاتا ہے وہی ترجمہ نے قرآن کہلاتا ہے اب آپ سمجھے کہ جتنے ترجمہ کرنے والے تشریف لائے سب نے کہا شروع کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے یعنی لفظ شروع پہلے یا شروع کرتا ہوں کا جملہ پہلے اللہ کا نام بعد میں دعویٰ کچھ تھا دلیل غلط ہوئی لیکن امام احمد رضا آپ پہ میں قربان میں فدہ اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں تفصیلات بہت ہیں آپ ان آیات کو سنیے اور پھر ترازو ہاتھ میں رکھئے پھر تولیے کہ امام احمد رضا وہی شخص ہے کہ قرآن جس کے سامنے خود اپنا گھونگھٹ اٹھا رہا ہے قرآن اپنا چہرہ جس بندے کو خود دکھا رہا ہے کیوں اس لیے دکھا رہا ہے یہ شخص محمد عربی کے دربار سے آ رہا ہے یہ حضور کے پیار کا سہرہ سجا کے آ رہا ہے اس لیے یہ کنہیں پا رہا ہے یہ قرآن کے راز اور اسرار کو پا رہا ہے اس لیے قرآن انہیں اپنا آپ خود دکھا رہا ہے اب ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا اب ذرا آگے تشریف آگے چلیے ایک مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر ایک سو تین تالیس ون فارٹی تھری آیت نمبر ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ایک بہت بڑے علامہ میں کسی کی بے عدبی یا کسی کا عظمت گھٹانے کے لیے نہیں حقیقت حال پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں نام لے رہا ہوں علامہ محمود الحسن دیوبندی بہت بڑے علامہ ہیں بہت بڑے علامہ ہیں کوئی شک نہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا یعنی منافق جو ہیں وہ اللہ سے دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے دغا کرے گا یہ ترجمہ علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کیا اب اس سے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اور یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو دماغ میں آتا ہے دغا کرنا ایک کبیہ کام ہے کسی کو دغا دینا ایک برا کام ہے کسی کے ساتھ دھوکا یا دغا کرنا ایک عیب کا غلط کام ہے سن ہے گناہ کہلاتا ہے تو کیا جو کام ایک کافر کرے وہ تو برائی کر رہا ہے اور وہی نسبت وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہیں بے عدبی کے زمرے میں تو نہیں آتا وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا اگر وہی ترجمہ درست تھا تو آنے والے شاید یہی کرتے چلے گئے لیکن میں قربان احمد رضا خان واقعی قرآن کے ترجمان اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا ایک مرتبہ پھر سن لیں اللہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے تو ترجمہ کیا منافق دغا بادی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا لیکن امام احمد رضا نے ترجمہ کیا منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا یعنی دغا دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کو آپ نے سمجھا کہ اللہ کی ذات دغا دینے سے پاک ہے دھوکہ دینے سے پاک ہے وہ بہت پاک ہے وہ سبحان ہے وہ ہر عیب والے لفظ سے بھی پاک ہے اور یہ وہی ترجمہ کر سکتا ہے جو غلام شہ لولاک ہے جس کا من تن پاک ہے اور وہ شخصیت امام احمد رضا خان ہے اب ذرا آگے چلیے یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کی ذات کی اگر اللہ کی ذات کی طرف اٹھنے والی اگر کوئی غلط نظر یا غلط اشارہ تھا اس کو دفاع کرنے کے لیے جس شخص کو اللہ نے توفیق بکشی وہ بھی امام احمد رضا خان ہے مثلا ایک اور آیت ہے کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران ہے ففٹی فور آیت نمبر ہے علامہ محمود علیہ السلام صاحب نے ترجمہ کیا کہ مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے اللہ کا دعو اب دعو پیچ یا مکر یا فریب یہ سب ایک ہی معنی میں اردو میں آتا ہے بے شک عربی زبان میں مکر کا لفظ اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن جب اردو زبان کا جامع عربی دیکھا جائے کہ اس لفظ کا تعلق کافر سے ہے یا خدا سے ہے ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہوگا تو ایسا کوئی لفظ لکھا بھی نہ جائے بولا بھی نہ جائے کہ جس سے اللہ کی عظمت اور عزت پہ فرق آئے اب اللہ کو زغابازی یا اللہ کی طرف مکر یا اللہ کی طرف فریب کی نسبت کرنا دو پیچ کی نسبت کرنا یہ بے عدبی کے زمرے میں نظر آتا ہے اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ کیا انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حلاق کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی سبحان اللہ اللہ نے مکر نہیں کیا دغا نہیں کیا داؤ نہیں کیا اللہ نے انہیں حلاق کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے اب کہاں وہ ترجمہ کہاں یہ ترجمہ اس سے یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ والا تو وہی کہلائے گا جو اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے دلیل کے ساتھ مومن اس بات پہ قربان ہے اب ذرا آئیے انبیاء کرام کی طرف کہ امام احمد رضا صرف اللہ کی عزت عظمت کا وہ پہرے دار نہیں ہے بلکہ ہر نبی کی عزت و عظمت کا پہرے دار احمد رضا خان ہے امام احمد رضا ہے مشہور آیت ہے قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور منظر یہ ہے کہ جس وقت ذلع خانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو جا کے ان کے اوپر اپنا وہ تسلط جمعنا چاہا وہ پنجا ان کو گارنا چاہا جس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِبْ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ اس کا ترجمہ اللہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے جو کہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا البتہ عورت نے فکر کیا اس کا یعنی زلائخہ نے فکر کیا سوچا وہ برا فیل ان کے بارے میں حضرت یوسف کے بارے میں اور اس نے فکر کیا عورت کا اب جو کچھ عورت نے کیا وہی کچھ حضرت یوسف نے کیا یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں جو آئی بات جو خیال وہی حضرت یوسف کے دل میں ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت نے فکر کیا یوسف علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی اب اس ترجمہ کوئی گنجلک سا ترجمہ ہے جس سے بظاہر پڑتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخہ کے بارے میں وہی بات آ چلی تھی جو اس عورت کے دل میں تھی حالانکہ یہ اسمتِ انبیاء کے خلاف ہے نبی برائی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے نبی اتنا بڑے گناہ کا سوچتا ہی نہیں ہے اور جو اتنا بڑے گناہ کی طرف سوچے وہ نبوت سے نکل جاتا ہے اب اتنی بڑی بات اور ترجمہ کر کے چلنے والے چلے گئے لیکن عظیم المرتبت بزرگ اللہ اکبر اس سے بھی حضرت علامہ محمود الازن صاحب کے ساتھ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی جو علماء دیوبند کے ناک کا بال ہیں بہت بڑے مصنف ہیں بہت بے شمار انہوں نے کتابیں لکھیں قرآن کا ترجمہ لکھا اب ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے وہ فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا یعنی زلائخہ کے دل میں حضرت یوسف کا خیال وہ جو برائی کا خیال تھا وہ جم ہی گیا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال ہو چلا تھا اب میں کہتا ہوں کچھ یا زیادہ یا کم بات سیدھی سی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہیں اور وہ نبی کے جو ہی زلائخہ نے کہا اے طلق میری طرف آت وہ نبی جو پہلے کہہ چکا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسان مسواج اللہ کی پناہ میں وہ برائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں اس نے تو مجھے پالا ہے اس نے میری تربیت کی ہے جو نبی چند لمحے پہلے یہ کہہ چکا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ وہ نبی اس کے دل میں برائی کا خیال کیسے آ سکتا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ کچھ خیال زلائخہ کا یا اس عورت کا ہو چلا تھا یہ عظمت یوسف علیہ السلام کے عظمت نبوت کے منافی ہے پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو یہ جملہ اس کو غلط فہمی میں ضرور ڈالے گا اب یہی اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا سنیے موتی ہیں انہیں چنیے سن کے سر دھنیے اور داد تحسین دیجئے اور پھر سوچئے کہ جس شخصیت کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ کتنا بڑا عظیم قرآن کا ترجمان ہے اس کا ایک ایک لفظ انبیاء کی عظمت پہ قربان ہے امام احمد رضا نے ترجمہ کیا اور بے شک اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا اب حضرت یوسف کی عظمت کا دامن انہوں نے صاف کر دیا ترجمہ میں کہ حضرت یوسف نے نہ خیال کیا نہ فکر کیا نہ ان کے دل میں کچھ کچھ خیال آیا نہ تھوڑا نہ زیادہ آیا انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمہ کا حق ادا کر دیا اور دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کا منشاہ یہی ہے کہ حضرت یوسف نے برائی کا نہ فکر کیا نہ خیال کیا نہ عورت کی طرف دھیان دیا کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے برہان آ چکی تھی جب برہان سامنے تھی پھر برہان کی طرف دیکھنے والا اس کا اس طرف دھیان کیسے جاتا اسی لیے عالی حضرت نے کہا عورت کا وہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا دلیل دیکھ لی ارادہ کیا ہی نہیں ہے یہ ہے قرآن کا ترجمہ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں انبیاء کرام کے بارے میں اس کا ترجمہ اللہ ماں محمود علیہ السلام صاحب کرتے ہیں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو یہ آیت کا ترجمہ کیا اللہ ماں محمود الحسن صاحب دیو بندی نے وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے غصہ ہو کر اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کو جو ہے قدرت اللہ کی جو ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ یہ قطعان درست نہیں ہے قطعان یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں غصے ہو کے اللہ سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا یہ کوئی گناہگار آدمی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا یہ گمان یہ گمان جب ایک گناہگار نہیں کر سکتا ایک نبی کیسے کر سکتا ہے اب اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا حضرت یونس علیہ السلام کا دامن بھی صاف کر دیا اور قرآن مجید کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا سنیے سر دھنیے کہتے ہیں تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے کہاں یہ ترجمہ کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یہ ترجمہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضرت یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے یعنی ہم اپنے نبی پر مہربانی فرمائیں گے ہم اس پر لطف و عنایت فرمائیں گے اب یہاں حضرات کیونکہ زد پر اڑ جاتے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے نقدرہ قدرت سے ہے قدرت کا معنی گرفت ہے پکڑ ہے تسلط ہے تو تم نے یہ تنگی کا معنی کہاں سے لے لیا لیکن قرآن مجید اپنے رخ سے نکاب اٹھاتا ہے تو خزانے بھی نور کے آپ اتا فرماتا ہے امام احمد رضا نے قرآن کی آیت پیش کی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسو تو رزق لمن یشاؤ و یقدر یبسو تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یبسو تو رزق کو وسیع کر دیتا ہے و یقدر جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے فرمایا یہاں یقدر سے نقدر ہے یہاں اسی لفظ کا وہی مادہ ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقدر تنگی کے معنے میں آ رہا ہے اس لیے فرمایا میں نے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا ہے نبی کے دامن پہ بھی دبا نہیں لگنے دیا ہے یہی کمال ہے ترجمان قرآن کا یہی کارنامہ ہے امام احمد رضا خان کا صرف بات پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے بھی پہرے دار بن کے کھڑا ہے اور قرآن مجید کی سے میں نے مثال دی پھر وہی احمد رضا خان انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا بھی ایک چوکی دار اور پہرے دار بن کے کھڑا ہے کس طریقے سے انبیاء کی عزت و عظمت کا دامن صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اسے دھوتے ہوئے صاف فرماتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر آپ خود سوچیں جو شخص اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوتا جائے اللہ کے نبیوں کی عزت کا سلسلہ بھی بالکل نکھر کے صاف سامنے آئے اور پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں کتنا حساس ہوگا اسے اپنے نبی کا کتنا پاس ہوگا اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ دریئے اور غور کیجئے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ بَمَا تَأْخَّرَ بہت قابل غور بات ہے اس کا ترجمہ کیا اللہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے وہ کہتے ہیں تاکہ معاف کرے تجھ کو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اب اس آیت کا ترجمہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ہو چکے تیرے گناہ یعنی آپ سے پہلے ہو چکے ہیں آپ سے گناہ نبوت سے پہلے اور جو پیچھے رہے گناہ جو بعد میں ہوں گے اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پیچھلے سیدھا تنجمع اللہ اگلے پیچھلے تیرے گناہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دو جماعت پڑھا ہوا آدمی انپڑھ آدمی بھی سمجھے گا کہ نبی پاک نے پہلے بھی کچھ گناہ کیے تھے اور کچھ بعد میں بھی حضور نے گناہ کیے ہیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے اسی آیت کا ترجمہ حضرت اللہ معاشرف علی تھانوی صاحب نے کیا وہ کہتے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں ماہ فرما دے انہوں نے وہ لفظوں کا معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اب آپ کوئی امت مسلمہ کا فرد کسی مذہب کا کسی طبقے کا کسی فرقے کا آدمی اس ترجمہ کو پڑھ کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے بھی کچھ خطائیں ہوئیں کچھ حضور سے بعد میں بھی خطائیں ہوئیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی حضور گناہگار تھے اور حضور سے بعد میں بھی گناہ ہوئے تو جو نبی خود گناہگار ہے جس سے پہلے خطائیں ہو رہی ہیں وہ دوسروں کو پاکیزگی کا درست کیا دے گا اس نبی سے اگر ایک جگہ پر بھی یہ انتہائی نازخ مسئلہ ہے کہ اگر نبی ایک جگہ پر بھی خطا کر گیا ہے غلطی کر گیا ہے تو اگر ایک جگہ پر خطا واضح ہوئی یا امکان ہو گیا تو پھر دوسرا بھی دروازہ کھل گیا کہ دوسری جگہ پر بھی اس سے خطا ہو گئی ہوگی تیسری جگہ پر بھی پھر تو قرآن مجید کے بارے میں بھی انگلی رکھی جا سکے گی کہ ہو سکتا ہے نبی سے قرآن پہنچانے میں خطا ہوئی ہو ہو سکتا ہے یہ آیت پہنچانے میں خطا ہوئی ہو ہو سکتا ہے اس صورت کو پہنچانے میں خطا ہوئی ہو اگر خطا کا دروازہ گناہ کا دروازہ نبی کی زندگی کے لیے کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین دڑام کر کے زمین پہ آ جاتا ہے نہ توحید بچتی ہے نہ قرآن بچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا جب تک نبوت کو پاک نہ مانا جائے نبوت کو گناہوں سے پاک نہ مانا جائے تب تک نہ اسلام باقی رہتا ہے نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ توحید باقی رہتی ہے اسی لیے اسمتِ انبیاء اور خصوصاً سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہر خطا سے ہر عیب سے منزہ ہن منزہ ماننا ضروری ہے پاک ماننا ضروری ہے ہر عیب سے پاک ماننا اور ایسا پاک ماننا امام احمد رضا نے کتنی حسین جملہ کہا کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوان نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں دعویٰ کر رہے ہیں امام احمد رضا خان وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی عیب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا حضور کی ذات ہر خطا سے گناہ سے پاک ہے پاک ذاتِ شہِ لولاک ہے جو حضور کو گناہگار سمجھے اس کے موں میں خاک ہے نبیِ پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے اللہ اکبر آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اب ترجمہ دیکھیں وہاں کہا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کرے امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے تیرے پچھلوں کے گناہ ماف کرے کیونکہ تُو شفی ہے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی تیرے سبب سے غلطیاں ماف ہوں گی تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاکسیے جائیں گے رفو کر دیے جائیں گے کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے تُو تو الٹ ذات ہے تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے یہ قرآن کا ترجمہ ہے بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَوَجَدَكَدْدَوْلًا فَحَدَا سُورِ وَدْدُحَا آخری سی پا رہا ہے اس کا ترجمہ اللہ محمود الحسن صاحب دیو بندی نے کیا وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی سیراتِ مستقیم نہیں مل رہا ہے وہ بھٹک رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجھائی اللہ ماشرف علی تھانوی صاحب دیو بندی نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا اب انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے اب عاشقِ صادق کا ترجمہ سنیے آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے راہ دی ہے یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو چکے تھے یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دیا ہے یہ ترجمہ ہے امام محمد رضا خان کا اب حضرات بولیے کہ یہ نات خان کی زبان ہے یہ مولود خان ہے یہ امام محمد رضا خان ہے میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس کے لیے مہینے چاہیے بات کرنے کے لیے لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ نفرت اور بغض کے پھپولے نہ پھوڑیں آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں آپ کچھ ہیں آپ کوئی ہیں آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے آپ کی مساجد میں لیبریری میں قرآن موجود ہوں گے جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ترجمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے تو اقل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں ان کو داد تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں نہ کہ ان کی طرف تانو تشنی کے تیر چلائے جائیں اور ان کی خدمات کے اوپر پردے ڈالیں